بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جب بکلہ ہوں وہ ہے ٹرانسفور اپ پروپرٹی ایک اٹھارہ سو بیسی اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیل آف ایموبل پروپرٹی یعنی کہ غیر منقولہ جائدات کی فروت اور اس کے اندر آج ہم دو سیکشن جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے سیکشن فیفٹی وار اور سیکشن فیفٹی فائیب اور سیکشن فیفٹی فائیب کا آج پارٹ فرسٹ کریں گے اور پارٹ ٹو ہم نیکچ اپیسوڈ کے اندر کریں گے تو دوستو ٹراپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ یہ میرا چینل ایپ پیٹ فار جیسٹس کائنلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حسلہ بڑھتا ہے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہرنے آنے والی ویڈیو آپ کو انٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ سیکشن فیفٹی فور ہے ٹراپک پرپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کی اور یہ ڈیل کرتی ہے سیل اور سیل کی اس کے اندر انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے کہ سیل در حقیقت کیا ہوتی ہے ایکچولی ویڈیس سیل تو اس کے اندر انہوں نے سیل کو ڈیفائن کیا ہے کہتے ہیں کہ سیل یا بے کہتے ہیں کہ جب اپنی ملکیت کو ٹرانسفر کرتی ہیں یا ٹرانسفر آف اونرشپ کو سیل کہتی ہیں جب آپ کسی رقم کے عوض جو آپ نے کسی بندے کے سیل لینی ہے اور اپنی اموبل پرپرٹی دوسرے بندے کے حوالہ کرنی ہے کسی معاہدے کے تحت تو اس کو کہتے ہیں سیل اور اس میں یہ جو کنسلڈریشن ہوتی ہے جن پیسوں کے عوض آپ وہ زمین بیچتی ہیں وہ آپ لم سم بھی اس سے لے سکتے ہیں ایزا ہول بھی لے سکتے ہیں انسٹالمنٹ بھی بھی لے سکتے ہیں آدھی بھی لے سکتے ہیں پوری بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ معاہدے کی شرائط جو ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس سے یہ کنسلڈریشن کس طریقے سے وصول کرتے ہیں لیکن سیل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر اس سیکشن 54 کے اندر کہ اگر آپ نے ایموبل پراپرٹی کو پیسوں کے عوض کسی بندے کو فروخت کر دیا تو یہ آپ کی سیل ہے اس میں آپ اپنے ٹائٹل آپ کے پراپرٹی ٹرانسفر کرتے ہیں اور قبضہ زمین کا حوالے کرتے ہیں تو یہ سیل ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے سب سیکشن ڈالی ہے کہ سیل ہاو میڈ کہ سیل کیسے وجود میں آئے گی تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پراپرٹی ٹینجیبل ہوتی ہے یعنی کہ وہ پراپرٹی جو اپنا وجود رکھتی ہے اگر وہ جائداد یا اگر کوئی ایموبل پراپرٹی جو ٹینجیبل ہوتی ہے یا اپنا وجود رکھتی ہے اور اس کی مالیت جو ہے وہ ہنڈرڈ رپیس سے زیادہ ہے سو رپیس سے زیادہ ہے تو اس کی ریجسٹیشن جو ہے وہ لازم ہوتی ہے جہاں کوئی اور جائداد ہو جو ریورجن کے معایدے کے تحت وجود کے اندر آتی ہے اب ریورجن کا معایدہ کیا ہوتا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں معایدہ کرتی ہیں ایک ہوتا ہے دینے والا اور ایک ہوتا ہے لینے والا اب جو ٹرانسفرر ہے وہ اپنے پراپرٹی کسی دوسرے بندے کو دیتا ہے اس شرق کے ساتھ کہ آپ آٹھ دس پندرہ سال آپ اس کو استعمال کرو اس کے اوپر جو انکم آتی ہے وہ خود کھاؤ اپنے بچوں کے کھلاو اور جب یہ ٹائم اتنا پورا ہو جائے گا اب یہ پھر واپس مجھے آ جائے گی اس طرح کی جو معایدہ ہوتا ہے اس کو بھی ریجسٹر کروانا ہوتا ہے اور دیگر جو انٹینجیبل جو ہوتی ہیں پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی ریجسٹر کروانا لازم ہوتا ہے جن کی مالیت سورپے سے زیادہ ہو اور جہاں کسی پراپرٹی کی یا ایمول پراپرٹی کی جو مالیت ہے وہ سورپے سے کم ہے یا پھر آپ اس کے ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کروا کے بھی کر سکتی ہیں اور جو وجود رکھنے والی ایمول پراپرٹیز ہوتی ہیں اس کی جو ٹرانسفور ہوتی ہے اس وقت افیکٹیو اور موسط تصور کی جاتی ہے جب آپ خریدار کو یا مشتری کو یا بائر کو اس کا پوزیشن ڈیلیور کر دیتی ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز اسی سیکشن ففٹی آرک فور کے اندر ڈالی ہے کہ کانٹریکٹ آف سیل کہ سیل کا مہاہدہ کیا چیز ہوتی ہے اب اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایمول پراپرٹی کا آپ کوئی مہاہدہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کسی بندے کے ساتھ سیٹل کر لیتی ہیں تیہ کر لیتی ہیں اور آپ مابین فریکین جو ہے وہ اس کی ٹرانمز اور کنڈیشن سیٹل کر لیتی ہیں اور اس پہ آپ وہ کوئی ارنسمنی دیتی ہیں کوئی بیانہ دیتی ہیں جگہ کے نشان لئی کرتی ہیں پوائنٹیشن آپ کے لینڈ کرتی ہیں اور باقی وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ سارے وہ آپ ایک شرائط و معاہدہ لے کے تیہ کر لیتی ہیں تو یہ پھر آپ کا کانٹریکٹ اب سیل بن جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹیفٹی فائیب اب سیکشن ٹیفٹی فائیب کے اندر انہوں نے رائٹس اور لائیبیلٹیز آف بائر اور سیلر جو ہے اس کو انہوں نے ڈسکس کی ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان اگر بے معاہدہ ہوتا ہے یا سیل کا معاہدہ ہوتا ہے جو رائٹس اور لائیبیلٹیز حقوق و فرائز اور اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں وہ بیچنے والے کی کیا ہیں یعنی سیلر کی کیا ہیں اور خریدنے والا یعنی بائر کی کیا رسپانسیبیلٹیز ہیں تو آج جو یہ سیلر کی جو رسپانسیبیلٹیز ہیں ہم اپنے اس پارٹ فارس چپ یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم سٹیڈی کریں گے اور اس کے بعد جو پارٹ ٹو بنائیں گے اس کے اندر ہم یہ جو رائٹس اور لائیبیلٹیز آپ بائر ہیں وہ سٹیڈی کریں گے تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر مابین فریق ہیں اگر پارٹیز کے درمیان اگر کوئی پہلے سے تہشدہ معاہدے کے مطابق سیل ہوتی ہے یا سیل نہیں ہوتی ان کے درمیان صرف بات چیت ہوتی ہے تو ان کے درمیان کیا کیا لائیبیلٹیز یا کیا کیا رائٹس ہیں اور ان کو کیسے دیکھا جائے گا کون بندہ کس حد تک اپنے رائٹ کے اندر وہ ریسپانسبل ہے اور کس حد تک وہ اپنی لائیبیلٹیز کیا باؤنڈ ہے چاہے وہ سیلر ہے چاہے وہ بائر ہے تو اس کی انہوں نے اس کے اندر وضعت کی ہے اب اس میں انہوں نے سب سے پہلی بات چیئے ہیں یعنی اس میں یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے رائٹس اور لائیبیلٹیز کو اگرینٹو لا اگرینٹو جس طرح ان کے سیٹلمنٹ ہے اگرینٹو دی کنڈیشن اف سچ ایگریمنٹ وچھ دی ایو میڈ اس کے مطابق پورا کرنا ہوتا ہے اور یہ انہوں نے جو سیلر جو ہے یہ کب باؤنڈ ہوتا ہے کب اور کون کون سی اس کی وہ ریسپانسبلیٹیز ہیں اور کون سے اس کے رائٹس ہیں تو یہ سب سے پہلے انہوں نے یہ ڈسکس کی ہیں اب ان کے اندر انہوں نے تین چار پانچ باتیں کی ہیں اور ان کے اندر آگے سب کلاسز بھی ہیں ڈسکس کرنا چاہیں گے اب سب سے پہلی جو سب کلاس فیفٹی فائب کی سب کلاس بان ہے اس کے آگے انہوں نے کچھ پانچ چیزیں دی ہیں اے بی سی اور جی تک تو اے میں انہوں نے کہا ہے کہ سیلر کی یہ ریسپانسبلیٹی ہے وہ باؤنڈ ہے کہ جو وہ پراپرٹی بیچ رہا ہے اس پراپرٹی کے اندر جتنی بھی اس کی خامیہ ہیں جتنی بھی اس کے اندر مسٹیکس ہیں یا جتنی بھی اندر اس کے اندر وہ فالٹس ہیں ڈیفیکٹس ہیں وہ ساری کی ساری وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خریدار کے سامنے رکھے اب وہ اگر کوئی بندہ زمین خریدتا ہے اس کے اندر کوئی سلاب آنے کا دیشہ ہے سوری سلاب آنے کا کوئی دیشہ ہے یا وہ ریورین سٹیٹ کے اندر زمرے کے اندر آتی ہے یا اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہے یا جو بھی چیز ہے وہ ساری کے ساری یہ سیلر جو ہے یہ بائر کو بتانے کا اپا باند ہوگا کہ بھائی آپ یہ زمین خرید تو رہے ہیں لیکن اس کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہے دوسری بات انہوں نے بی میں یہ کی ہے کہ خریدار کے مطالبہ پر یہ جو سیلر ہے یہ اپنی ارازی کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جملہ ڈاکومنٹس آل ڈی ڈاکومنٹس آل ڈی ڈاکومنٹس وہ ریلیٹنگ ٹو اور ریلیٹنگ ٹو پوزیشن یعنی اگر ریجسٹری ہے تو ریجسٹری گائے گا انتقال ہے تو انتقال دکھائے گا فرد مانگتا ہے تو فرد دے گا اگر خسرہ گردوری مانگتا ہے تو وہ دے گا جتنے بھی ڈاکومنٹس خریدار اپنے سیلر سے یا بائر سیلر سے طلب کرے گا تو خریدار جو اپنا جو بیچنے والا ہے جو سیلر ہے وہ ڈاکومنٹ پروائیڈ کرنے کا پابند ہوگا دکھانے کا پابند ہوگا ان کی جان پڑتال کروا کے دینے کا پابند ہوگا سی میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب بائر وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے سیلر سے کوئی بھی کوئیسٹن کرے گا جو ریلیٹنگ ٹو آرٹ لینڈ ہوگا ایموویل پروپرلی ہوگا تو وہ جو سیلر ہے اس کے ہر جواب دینے کا پابند ہے اور اس کو سیٹسفائیڈ کرنے کا پابند ہے اور وہ جتنے بھی جواب دے گا وہ پوری آنسٹلی دے گا اپنی بیسٹ آف تی ایمیلٹیز دے گا اپنے پورے علم کے ساتھ بیسٹ آف اس نالج دے گا اور جتنی بھی وہ اس سچ سچ جو بھی اس مطالق ہے پراپٹی سے مطالق وہ اس بندے کو بائر کو سیلر بتائے گا ڈی میں نے نے کہا ہے کہ اگر یہ جو سیلر ہے اپنی جائدات کا بائر سے کوئی معافظہ لیتا ہے یعنی کہ جس وقت بات چیت ہو رہی ہے انیشنی ان کے درمیان اور وہ بات میں سودا ڈن ہو گیا اگر انہیں معاہدہ ان کا اپس میں تیہ ہو گیا بات پکی ہو گئی تو اس میں اگر بائر جو ہے وہ خریدار کو اگر کوئی ارنسٹ منی دیتا ہے یا کوئی پیسہ پائی دیتا ہے یا اس کے ساتھ جو بھی باقی معاہدے کرتا ہے یا اس کے ساتھ کنڈیشن آپ کی کانٹریکٹ جو ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ بھائی میں آپ کو انسٹالمنٹ میں دوں گا یا جو بھی کہتے ہیں بیان دوں گے تو اس وقت میں باقی رقم آپ کو ادا کروں گا تو ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹائم پلیز جو بھی چیز فریقین آپس میں تیہ کرتے ہیں پارٹیز آپ کی کانٹریکٹ جو ہے آپس میں سیٹل کرتی ہیں بائر اور سیلر دونوں مل کر تو اس کے متعلق انہوں نے اس کے اندر کہا ہے کہ وہ اس کو کسی ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیا جائے تاکہ وہ سند رہے اس کے بعد آ جاتی ہے ای اب ای میں یہ کہا گیا ہے کہ date of first initial contract اب جس دن اس نے وہ بیانہ لے لیا یا ان کے درمیان معایدہ تیہ پا گیا اور اس دن سے لے کر جس دن تک وہ registry ہو کر وہ قبضہ زمین کا حوالے ہو کر وہ خریدار یا بائر کے پاس چلا نہیں جاتا تو یہ سیلر کی responsibility ہے ایک تو وہ property کے properly look after کرے گا اور دوسرا وہ جو documents ہیں sorry جو documents ہیں ان کو اپنے پاس سنبھال کے رکھے گا ان کے وہ custody کرے گا ان کو دیکھ پال کرے گا اور ان کو گم نہیں ہونے دے گا اس کے بعد اب جب فروخت ہو جاتی ہے یہ ایتاک تنہوں نے بتایا اب جب فروخت ہو گئی تو اس کے بعد پھر کیا responsibility ہے سیلر کی وہ f میں بتائیے انہوں نے اس میں یہ ہے کہ جب وہ پیسے خریدار نے یا بائر نے دے دیے سیلر نے لے لیے اس نے بیان دے دیا اب possession of delivery باقی ہے تو یہ سیلر کا کام ہے کہ وہ اس جگہ کی delivery جو ہے اس بائر کے حوالے کرے یا بائر کے مقرر کردہ جو نمائندہ ہے یا representative ہے اس کو حوالے کرے اور اس کا قبضہ اس طریقے سے دے کہ جس طریقہ سے قبضہ عام روایات کو مد نظر رکھ کر یا جیسے وہاں کے آلات ہیں واقعات ہیں اس طرح اس کو قبضہ deliver کیا جائے اس کے بعد آ جاتی ہے جی اب جی کہتی ہے کہ جائداد غیر منقولہ جو مابین فریقین وہ تیپائی ہے جو بگ گئی ہے جو سیل ہو چکی ہے تو اس کی اوپر یہ سیلر کی responsibility ہے کہ اس کی اوپر اگر کوئی کرایا ہے کوئی tax ہے کوئی اس کی اوپر واجباتیں ہیں کوئی duesیں ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے سیلر کے لیے کہ جس دن اس نے اپنی statement before register دینی ہے یا تصیل دار دینی ہے اس سے پہلے پہلے وہ جتنے بھی اس کے tax ہیں وہ سارے اس نے دینی ہے وہ اس کے dues کو اس نے clear کرنی ہے اس کا revenue جو اس کے اوپر مالیہ لگان بنتا ہے وہ اس نے وہ submit کروانا ہے جتنے بھی اس کے اوپر واجبات ہیں بجلے کا بیل ہے پانی کا بیل ہے tax ہیں وہ سارے کے سارے اس نے clear کر کے دینی ہے سیلر نے اور property کو ایک پہ لاکر اس کے حوالے کرنا ہے یعنی کہ اس کے اوپر کوئی tax نہیں ہونا چاہیے اور اس میں انہوں نے کہا ہے must why ایسی صورت کے کہ جب سیلر اپنے بائر کو سارے بتا دے کہ جناب اس کے اوپر یہ encumbrations ہیں اس کے اوپر یہ dues ہیں یہ واجبات ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں ان کو دے سکوں یہ آپ نے دینی ہے تو پھر وہ الگ صورتحال ہے تو پھر وہ جو بائر ہوتا ہے پھر وہ dues clear کرنے کا وہ خود ہی پابند ہوتا ہے اگر وہ معایدے میں تیب پاتی ہیں اگر وہ معایدے کے اندر یہ بات settle کر لیتی ہیں کہ all the dues جو ہیں وہ جو ہیں property کے ساتھ ہی جائیں گے ہمارے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں تو ہم dues clear نہ کر دیتے tax نہ دے دیتے لگان اور مالیاں نہ جمع کروا دیتے اس کا rent نہ دے دیتے یا جو بھی ہے اگر وہ معایدے کے اندر وہ اگر وہ تیہ ہو گیا کہ income rents جو ہے وہ clear کرے گا بائر کرے گا تو یہ علاق بات ہے otherwise seller جو ہے وہ تمام bill utility bill یا جو بھی جتنے bills ہیں tax max سارے clear کر کے اس کے والے کرے گا اس کے بعد انہوں نے یہ 55 کی sub class 2 اس کے اندر انہوں نے کیا بات کی ہے اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو seller ہوگا جو خریدار سے جس کا خریدار کے ساتھ معایدہ ہوتا ہے ارازی کی فروخت کا یا اس کے transfer کا اور اس میں وہ کسی consideration کے وض یا پیسوں کے وض یا ساری رقم لینے کے بعد اگر وہ transfer کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو بائر کو اس عمر کی یقین دہانی کروائے گا وہ اس کو وہ satisfactory account دے گا کہ بھائی یہ جائداد میری ہے اس کے اوپر میرا حل کے حق ملکیت ہے اس کو میں بیچ سکتا ہوں اگر تم خرید ہوگے تو تمہیں بھی سوفی صد رائٹ حاصل ہو جائے گا کہ تم بھی آگے اس کو بیچ سکتے ہو تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ seller اپنا رائٹ بتائے گا confirm کرے گا کہ یہ زمین میری ہے اور میں اس کو بیچ سکتا ہوں اس میں انہوں نے ایک شرط بھی impose کی ہے کوئی جائداد اگر وہ پھر وہ کوئی ایسا بندہ اس کو فروخت کرنے کا معایدہ کرتا ہے کہ جو اس کی اوپر کسٹوڈین ہے جو اس کا امین ہے جو بندہ اس کی اوپر وہ کام کر رہا ہے اگر وہ اس کا کسٹوڈین ہے اس کو وہ تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خریدار کو باور کروائے گا کہ بھائی یہ پراپرڈی جو ہے اس کی اوپر انکمرینسنز ہیں اس کے اوپر یہ یہ واجبات ہیں یہ اس کے اوپر ڈیوز ہیں یہ اس کے اوپر ٹیکس ہیں یا ٹرانسفر میں کوئی رکاوٹ ہے یہ بتانا پھر اس بندے کا کام ہے جو اس پراپرٹی کا کسٹوڈین ہے یہ اس کی پہلی شرط ہے دوسری جائداد کی یا ایمووال پراپرڈی کے ٹرانسفر کے معایدے کے اندر جتنے بھی حقوق ہیں جتنے بھی رائٹس ہیں جتنے بھی انٹرسٹ ہیں جتنے بھی بینفیٹس ہیں جو سیکشن حضا اس سیکشن کے تحت جو خریدار کو دیے جائیں گے ان میں اگر کوئی تیسرا منہ یا کوئی ایکس وائی زیڈ اگر اس کو ان پراپرڈی کے اندر کوئی حق حاصل ہے تو وقتاں فوقتاں جو بھی اس کو ٹائم ملے گا وہ ان کو حاصل کر سکتا ہے اب سیکشن ففٹی فائیو کی سب کلاس تھری آ جاتی ہے اس کے اندر انہوں نے کیا بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب ایمووال پراپرٹی کی ٹرانسفر ہو گئی معایدہ ہو گیا بیان ہو گیا سارے پیسے بائیر نے سیلر کو ادا کر دیئے اور اب جو سیلر ہے وہ پابند ہے کہ وہ اس جائدات سے متعلق جتنی بھی اس کے ڈاکومنٹس ہیں ملکیت کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جو اس کے قبضہ خود کے اندر ہیں یا اس کے پوزیشن کے اندر ہیں یا اس کے پاور یا اختیار کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس وہ بائیر کو ہینڈ آور کرے گا اس کو ڈیلیور کرے گا ان کو دے گا یعنی جب سودہ تیپ آ گیا اب سیلر کا اس پراپرٹی سے کوئی لینا دینا نہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جن کہ وہ ڈاکومنٹ کہ جن کی بنیاد پر وہ سیلر مالک تھا جب وہ اس نے پیسے لے لیے اس نے پراپرٹی کا قبضہ بھی دینا ہے اور ساتھ میں اپنی ملکیت کے کاغذ بھی اس کو دینا ہے کہ جن کی کہ جن کی روح سے وہ ان کا مالک تھا اب مالک نہیں ہے اب وہ کاغذ نئے مالک نئے خریدار کا اس میں انہوں نے تین چار شرائط آئیت کی ہیں پہلی شرط انہوں نے یہ آئیت کی ہے اچھا یہ 55 کی سب کلاس 3 ہے آگے سب کلاس پھر A ہے اب A کہتی ہے کہ جہاں ویر کے یہ جو سیلر ہے اپنی پراپرٹی جو ہے اس نے جزوی طور پر بیچ دی اگر اس کی دس اکڑ تھی پانچ بیچ دی پانچ اس کے پاس باقی رہ گئی تو پھر اس کے لئے لازم نہیں کہ وہ اپنی پراپرٹی کے کاغذات جو ہیں وہ سیلر اپنا بائر کے حوالے کرے وہ اس کے اپنے پاس ہی رہیں گے دوسری بات انہوں نے بیوی اندر یہ کی ہے کہ جہاں یہ جو سیلر ہے وہ اپنی پراپرٹی مختلف سیگمنٹس کے اندر مختلف پارٹس کے اندر اگر مختلف لوگوں کو بیچ دیتا ہے مثال کے طور پر آپ کی دس اکڑ اکڑ آرازی ہے آپ دو اکڑ اکڑ کو دے دیتے ہیں ایک اکڑ اکڑ دے دیتے ہیں تین اکڑ تیسرے کو دے دیتے ہیں چار اکڑ پانچیں کو دے دیتے ہیں اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ جس کے پاس جس کو آپ سب سے زیادہ زمین دیں گے اور آپ کے پاس اگر زمین ختم ہوگی دس اکڑ پورے ہوگا اور جس نے سب سے زیادہ زمین لئی ہے آپ نے اپنے ملکیت کے جو کاغذ ہیں وہ اس بندے کے مفترے ٹکڑوں کے اندر اپنی زمین کو پارٹس کے اندر اس نے اپنی زمین کو اموبل پراپرٹی کو سیل کی ہے اب اس کے اندر بہت سے مالک بن گے اب ہر ایک بندہ چاہے اس کی زمین کام ہے چاہے اس کی زمین زیادہ ہے جتنے بھی زمین کا جو بھی مالک ہے اگر وہ اس پراپرٹی کے کاغذ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو وہ پراپرٹی کے پاس کاغذات یا ڈاکومنٹ اس بندے کے پاس جائیں گے جس کے پاس سب سے زیادہ پراپرٹی ہوگی اور جس کے پاس کم پراپرٹی ہوگی پھر وہ جس کے پاس سیلر کے پاس جائے گا یا پھر وہ جس کے پاس سب سے زیادہ پراپرٹی ہے اس کے پاس جا کر وہ جو سیلر کی مالکیت کے کاغذات تھے کہ جن کے بنیاد پر اس نے اپنی پراپرٹی خریدی اور یہ اس سے ان کے فوٹو کاپی جو فوٹو کاپیز ہوں گی وہ ان سے لے سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے کوئی قویری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی وینڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ